اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والذین ہم لزکاة فاعلون زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں زکاة دینے اور زکاة کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے ادوار سے بڑا فرق ہے جسے نظر انداز کر کے دونوں کو ہم معنی سمجھ لینا صحیح نہیں ہے آخر کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے یہاں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یوتونت زکاة کا معروف انداز چھوڑ کر لفظکاة فاعلون کا غیر معمولی طرز بیان اختیار کیا گیا ہے عربی زبان میں زکاة کا مفہوم دو معنی سے مرکم ہے ایک پاکیزگی دوسرے نشو نما کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں معنی ہوں ان کو دور کرنا اور اس کے اصل جہر کو پروان چڑھانا یہ دو تصورات مل کر زکاة کا پورا تصور بناتے ہیں پھر یہ لفظ جب اسلامی اسطلاح بنتا ہے تو اس کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے ایک وہ مال جو مقصد تسکیہ کے لیے نکالا جائے دوسرے بجائے خود تسکیہ کا فیل اگر یوتونت زکاة کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تسکیہ کی غرض سے اپنے مال کا ایک حصہ دیتے یا ادا کرتے ہیں اس طرح بات صرف مال دینے تک محدود ہو جاتی ہے لیکن اگر لذکاة فائلون کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تسکیہ کا فیل کرتے ہیں اور اس صورت میں بات صرف مالی زکاة ادا کرنے تک محدود نہ رہے گی بلکہ تسکیہ نفس تسکیہ اخلاق تسکیہ زندگی تسکیہ مال غرض ہر پہلوں کے تسکیہ تک وسیح ہو جائے گی اور مزید براہ اس کا مطلب صرف اپنی ہی زندگی کے تسکیہ تک محدود نہ رہے گا بلکہ اپنے گرد و پیش کی زندگی کے تسکیہ تک بھی پھیل جائے گا لہذا دوسرے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ تسکیہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں اپنے اندر بھی جوہر انسانیت کو نشب و نما دیتے ہیں اور باہر کی زندگی میں بھی اس کی ترقی کے لیے کوشہ رہتے ہیں یہ مضمون قرآن مجید میں دوسرے مقابات پر بھی بیان فرمایا گیا مثلا سورہ آلہ میں فرمایا قد افلہ من تذکہ وذک رصب ربیہ فسل یعنی فلا پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی اور سورہ شمس میں فرمایا قد افلہ من ذکاہ وقد خواب من دساہ یعنی بامراد ہوا وہ جس نے نفس کا تذکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دوا دیا مگر یہ آیت ان دونوں کی بنسبت وسیطا مفہوم کے حامل ہے کیونکہ وہ صرف اپنے نفس کے تذکیہ پر زور دیتی ہیں اور یہ بجائے خود فعل تذکیہ کی اہمیت بیان کرتی ہے جو اپنی ذات اور معاشرے کی زندگی دونوں ہی کے تذکیہ پر حابی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یعنی قریانی سے پرحیز کرتے ہیں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے دوسرے یہ کہ وہ اپنی اسبت و افت کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی سنفی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے وہی زیادتی کرنے والے ہیں یہ جملہ مطردہ ہے جو اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے رشاد ہوا ہے جو شرمگاہوں کی حفاظت کے لفظ سے پیدا ہوتی ہے دنیا میں پہلے بھی یہ سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں اقتلا ہیں کہ قوت شہوانی بجائے خود ایک بری چیز ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا خواہ جائز طریقے ہی سے کیوں نہ ہوں بہرحال نیک اور اللہ والے لوگوں کے لئے موضوع نہیں ہے اس غلط فہمی کو تقویت پہنچ جاتی اگر صرف اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی جاتی کہ فلاح پانے والے اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا تھا کہ وہ لنگوڑ بند رہتے ہیں راہب اور سینیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں شادی بیعہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑھتے اس لیے ایک جملہ موطرزہ بڑھا کر حقیقت واضح کر دی گئی کہ جائز مقام پر اپنی خواہشات نفس پوری کرنا کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے البتہ گناہ یہ ہے کہ آدمی شہوترانی کے لیے اس معروف اور جائز طریقے سے تجابوس کر جائے اس جملہ موطرزہ سے چند احکام نکلتے ہیں جن کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں بیان کرتے ہیں ایک شرمگاہوں کی حفاظت کے حکم عام سے دو قسم کی عورتوں کو مستثنہ کیا گیا ہے دوسرے ما ملکت ایمانوہم ازواج کا اطلاق عربی دوان کے باروف استعمال کی روسے بھی اور خود قرآن کی تصریحات کے مطابق بھی صرف ان عورتوں پر ہوتا ہے جن سے باقاعدہ نکاح کیا گیا ہو اور یہی اس کے ہم معنی اردو لفظ بیوی کا مفہوم ہے رہا لفظ ما ملکت ایمانوہم تو عربی دوان کے محورے اور قرآن کے استعمالات دونوں اس پر شاہد ہیں کہ اس کا اطلاق لوڈی پر ہوتا ہے یعنی وہ عورت جو آدمی کی ملک میں ہو اس طرح یہ آیت صاف تصریح کر دیتی ہے کہ منکوہ بیوی کی طرح مملوکہ لونڈی سے بھی سنفی تعلق جائز ہے اور اس کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے اگر اس کے لیے بھی نکاح شرط ہوتا تو اسے ازواج سے الگ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی کیونکہ منکوہ ہونے کی صورت میں وہ بھی ازواج میں داخل ہوتی آج کل کے بعض مفسرین جنہیں لونڈی سے تمتو کا جواز تصریح کرنے سے انکار ہے سورہ نساء کی آیت وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِي مِنْكُمْ تَوْلًا اَنْ يَنْكِهَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ آیت 25 سے استضلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لونڈی سے تمتو بھی صرف نکاحی کر کے کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری مالی حالت کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنے کی متحمل نہ ہو تو کسی لونڈی سے ہی نکاح کر لو لیکن ان لوگوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے کو مفید مطلب پا کر لے لیتے ہیں اور اسی آیت کا جو ٹکڑا ان کے مدعا کے خلاف پڑتا ہو اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس آیت میں لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ہدایت جن الفاظ میں دی گئی ہے وہ یہ ہیں یعنی پس ان لونڈیوں سے نکاح کر لو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے اور ان کو معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خود لونڈی کے مالک کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے بلکہ کسی ایسے شخص کا معاملہ زیر بحث ہے جو آزاد عورت سے شادی کا خرش نبرداشت کر سکتا ہو اور اس بنا پر کسی دوسرے شخص کی بملو کا لونڈی سے نکاح کرنا چاہے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر معاملہ اپنی ہی لونڈی سے نکاح کرنے کا ہو تو اس کے وہ اہل یعنی سرپرست کون ہو سکتے ہیں جن سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہو مگر قرآن سے کھیلنے والے صرف فن کے ہوں ہنہ کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی بے اذن اہل ہنہ کے جو الفاظ موجود ہیں انہیں نظرانداز کر دیتے ہیں مزید براہ وہ ایک آیت کا ایسا مفہوم نکالتے ہیں جو اسی موضوع سے متعلق قرآن مجید کی دوسری آیات سے ٹکراتا ہے کوئی شخص اگر اپنے خیالات کی نہیں بلکہ قرآن پاک کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو وہ سورہ نساء آیت تین اور پچیس سورہ احضاب آیت پچاس تا باون اور سورہ مارج آیت تیس کو سورہ مومنون کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا قانون اس مسئلے میں کیا ہے موسیقی موسیقی